رات ہونے پر بوب ایک بہت بڑی دکان میں پہنچا اور پہچانے جانے کے ڈر سے اس نے سب سے پہلے دکان کی لائٹ کاٹی اور اس کے بعد ہی اپنی ضرورتوں کا سارا سمان لیا جس کے بعد وہ ایک مکینک کی دکان میں چوری سے گھسا جہاں اس نے اپنی مرم پٹی کی ادھر نک کی بڑیا بیشتی ہونے کے بعد اسے فون پر لگا دیا گیا تھا جہاں اسے اسی دکان میں کام کرنے والی ایک عورت کا فون آیا کیونکہ اسے شک تھا کہ بوب تھوڑی دیر پہلے اس کی دکان میں آیا تھا نک نے اس کی بات پر پروسہ کرتے ہوئے یہ بات اپنے بوس کو بتائی اور اس نے نک کی کوئی بھی بات سننے سے صاف منع کر دیا نک نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور رات پر اس پر کام کرتا رہا اگلی صبح جب گلینڈو نے اس کو کام کرتے دیکھا تو اس نے بتایا کہ جس پولیس والے نے بوب پر گولی چلائی تھی اس کا مرڈر ہو گیا ہے اس بات نے نک کا شک اور پکا کر دیا ادھر بوب ایک مکینک کے پیس میں ڈونی کی ودوہ پتنی سارا سے ملنے گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے پر ڈونی کے مرنے پر بوب نے سارا کو ایک ہاتھ لکھا تھا اور ساتھ ہی وہ ہر سال اسے پھول بھی بھیجتا تھا اس لیے سارا کو بھی بوب یاد تھا اس نے بوب کے بارے میں نیوز میں دیکھا تھا اس لیے وہ اسے اندر آنے کے لیے ایک تھوڑا چیزک رہی تھی پر بوب نے بڑی مشکل سے اسے اندر آنے کے لیے منایا اور اندر جا کر اسے سارا سے پتا چلا کہ پریزیڈنٹ تو ابھی زندہ ہے اور یہ حملہ اس میٹنگ میں کسی دوسرے دیش کے ریڈر پر ہوا تھا ادھر نک نے ان سب بھی بیلڈنگز کی جانچ گئی جہاں اسے سنائپر ٹرائپورٹس کے نشان ملے بوب کے اٹھنے پر سارا نے اس کو بتایا کہ سرکار نے اس کے کتے کو بھی گولی مار دی اس پر بوب نے کہا کہ وہ اپنے نام پر لگے داکھ کو ہٹھا کر رہے گا اور اس کے حساب سے نکھی اس کام میں وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اس لیے اس نے نکھ سے ملنے کا ایک پلان بنایا سارا بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی اور اس نے ڈونے کی ریفل بھی سارا کو دے دی پلان کے تحت سارا کسی طرح کیفے میں نیکھ سے ملی جہاں اس نے نکھ کو بوب کی گاڑی کی انفرمیشن دی تاکہ وہ اس بارے میں سرچ کرے اور جونسن جو کانڈ کر کے بیٹھا ہے اس کے من میں بھی تھوڑی بیچینی بڑھے نکھ نے بلکل یہیں کیا جو بوب چاہتا تھا بوب کا پلان اب پوری طرح صحیح جا رہا تھا کیونکہ نکھ کی حرکتوں کی خبر جونسن کو بھی مل چکی تھی اور اس نے اپنے آدمیوں کو نکھ پر نظر رکھنے کے لیے کہا جس کے بعد انہوں نے ایک دن موقع دی کر نکھ کو کڈنیپ کر لیا وہ لوگ ہر ممکن طریقے سے پتہ لگانا چاہتے تھے کہ آخر نکھ کو کتنی سچائی پتہ ہے جب نکھ نے اپنا موں نہیں کھولا تو وہ لوگ اسے مارنے ہی والے تھے کہ بوب نے اسے آخری منٹ پر بچا لیا نکھ نے قانونی طریقے سے بوب کی مدد کرنے کی بات کہی اور بوب کو تو صرف بدلا چاہیے تھا کیونکہ اس کا نام تو صاف ہو جائے گا لیکن وہ لوگ گل کو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں ادھر نکھ اور بوب اتھیاروں کے ماسٹر مسٹر ریٹ سے ملنے پہنچے جس نے انہیں بتایا کہ جونسن اور اس کے آدمیوں نے پیپر پیچنگ ٹکنیک کا استعمال کیا جس میں گولی چلتی کسی اور گن سے ہے اور دکھائی کہیں اور جاتی ہے مسٹر ریٹ نے بتایا کہ بوب کے علاوہ ایسا میشن صرف نکھائیو کر سکتا تھا اور مسٹر ریٹ کے بتائے ہوئے گھلیے کے مطابق بوب سمجھ گیا کہ نکھائیو اور کوئی نہیں بلکہ سینڈور ہی تھا